اسلام علیکم ناظرین عمران خان کے نیٹ ورک نے ریاست کو ایک نہایت سخت ترین جواب دیا ہے جس سے ملک ہل کر رہ گیا ہے اور اس سے ماضی کی کتہیاں ماضی قریب کی کتہیاں اور مستقبل قریب کے خطرات سب کچھ ایک آئینے میں نظر آگئے ہیں باجور میں خار کے مقام پر جے یو آئی کے جلسے میں ایک طاقتور بم دھماکہ کر کے چالیس سے زیادہ یا بلکہ کئی درجن افراد کو شہید کر دیا گیا سو سے زیادہ ڈیر سو سے زیادہ زخمی ہیں اور اس دھماکے نے اگلی کہانی بھی بے نکاب کر دیا اور یہ دھماکہ عمرانی نیٹ ورک نے اس دن کیا ہے جس دن چین کے نائب وزیر آزم پاکستان آئے تھے اور جس دوران یہ خبریں آ رہی تھے کہ چین سعودی عرب اور قطر نے اپنے خزانوں کے مو گویا کہ ایک مرتبہ پاکستان کے لیے کھول دیئے ہیں پاکستان استقام کی طرف بڑھ رہا ہے اب عمران خان نے تمام رستے بند ہوتے دیکھ کر اپنے اس نیٹ ورک کو متحرک کر دیا اور میں نے بار بار اپنی بلاگ میں کہا ہے کہ جیسے ہی انتخابی مہم شروع ہوگی یہ نیٹ ورک عمران خان کے مخالفوں کو چن چن کر نشانہ بنائے گا اور ریاست اس معاملے میں کمزور اس لیے نظر آ رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں دہشتگرد پاکستان کبھی نہیں آئے تھے یہ تنی بڑی تعداد میں جنرل فیض جنرل بجو باجوا اور عرف عرف علوی اور عمران خان پاکستان میں لائے یہ دو مجرم نہیں ہیں فیض اور عمران خان اس میں عرف علوی بھی مجرم ہے جس نے ان دہشتگردوں کی سزائے موت اور قید پر مافی نامے پر دسخت کیے تھے اور ان کو مافی دیتی ہے اور سارے پیچھے اس سب کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ فیض تھا اور بجو باجوا تھا اور عمران خان بزیر اعظم تھا جب یہ چالیس ہزار دو ہزار دہشتگرد بھی کسی ملک کے لئے بڑا مسئلہ ہو جاتے ہیں یہ تینوں افراد پاکستان میں یعنی بجو باجوا فیض جو پاکستان کا جسے ہم ابنِ القمی کہہ سکتے ہیں اور عمران خان عمران خان کے سہونی رابطے بلکل اب تو اظہر میں نے شمس ہو چکے ہیں اس وقت امریکہ میں جو لابی عمران خان کے لئے کام کر رہی ہے وہ سو فیصد جہودی ہے اور بدقسمتی ان کی یہ ہے کہ ان کی دال نہیں گل رہی کیونکہ امریکہ نے اپنے ذرائع سے جو رپورٹیں وہاں مغوائی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کے سارے الزامات جھوٹے ہیں اور جو کچھ اس ملک میں بدماشی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے لیکن یہ جو علمیہ ہوا ہے اس نے ہلاکت رکھ دیا ہے وہ بے گناہ اس میں علماء کرام تھے اس میں دینی مدرسوں کے تعلیم علم تھے ان میں عام شہری تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا صرف اس وجہ سے دو وجہ سے کہ ایک تو عمران خان کے وہ مخالف ہے یہی ہوئی عمران خان پر تنقید کرتی ہے ایک جرم یہ تھا اور دوسرا ان کا یہ پیغام کہ اگر ریاست نے عمران خان کو ہاتھ لگایا تو پھر ہم اس سے بھی بڑے واقعات کریں گے اور الیکشن کی مہم جو اب ظہر ہے جس کے شروع ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں ہے اگر مارچ میں الیکشن ہوتے ہیں تو تب بھی دسمبر میں انتخابی مہم شروع ہو جائے گی اور اس سے پہلے انتخابی فضا قائم ہو جائے گی اور اگر نبمبر میں الیکشن ہونے ہیں تو گویا کہ اگلے مہینے سے اگلے مہینے سے مراد یہ ہے کہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے یکم اگست اس مہینے میں انتخابی فضا بحرال جمنا شروع ہو جائے گی جلسے چاہے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہو تو انہوں نے یہ ایک پیش کی انڈیکیشن دے دی ہے کہ ہم انتخابی مہم میں کیا کرنے والے ہیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ریاست جانتی ہے اچھی طرح جانتی ہے کہ ان دماغوں کے پیچھے کون ہے خود آئی ایس پی آر کے ایک بیان میں کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ایک بیان جاری ہوا تھا جس میں اس بات پر تشویش ظاہر کی گئی تھی کہ پچھلے دور میں ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کو افغانستان سے پاکستان بلا کر آباد کیا گیا انہیں سہولیات دی گئی انہیں اڈے اور کمین گاہیں فراہم کی گئی یہ ساری چیزیں اس پر تشویش ظاہر کی گئی سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا کس نے کیا لیکن ابھی تک نہ تو کسی نے جنرل فیض کو گرفتار کیا چڑھو بجو باجوا تو سنا ہے کہ بھاگیا ہے ملک سے باہر لیکن فیض تو یہیں اسے کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا جو الوی ایوان صدر کا باندر صدر عارف الوی اسے کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا اور عمران خان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا جو پاکستان کو تباہ کرنے کے ایجنڈے کا سب سے بڑا مہرا ہے ارحال یہ یو آئی کے لوگوں کے ساتھ دلی تازیت ہے اور اس سانحیق پر بہت شدید افسوس ہے پاکستانی ظاہر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ شہید ہونے والوں کو عجر اطا فرمائے ان کی خطائیں معاف فرمائے اور جو زخمی ہو گئے ہیں ان کو صحت جاب کرے اور ان کی زندگیاں بچ جائیں تو اس سانحیق مضمت کرنا تو اب ایک رسمی کاربھائی ہے نا کہ مضمت بھی کس بات کی مضمت مضمت بم دھماکہ کرنے والوں کی مت کرو مضمت ان کی کرو اور انہیں پکڑو جو ان دہشتگردوں کو پاکستان لائے اور جنہوں نے آج سے پانچ سال پہلے ایک شیطان کو ایک یہودی نسل ایجنٹ کو پاکستان کی وزارت عظمہ پر مسلط گیا جس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستانی معیشت کو تباہ کیا پاکستان کی معاشرت کو تباہ کیا پاکستان کی تہذیب و تمدن کو تباہ کیا پاکستان کی سلامتی کو تباہ کیا اور اب وہ فوج کے درپے ہے کیا کسی کو پتا نہیں ہے کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کیا کو ثبوت دینے کی ضرورت ہے کہ جنرل فیض حمید اس دہشتگردی کا سب سے بڑا بابا عدم ہے اگر اس کو نہیں پکڑا جاتا تو پھر براہ کرم اس طرح کے اعلانات مت کیے جائیں کہ دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا یعنی وہی مصرہ کہ گر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں تو ناظرین ایک دوسری بڑی ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان نے جو نو مئی کو سازش کی تھی اس کی بہت ساری نئی تفصیلات سامنے سامنے نہیں آئیں سامنے تو فوج کے سامنے یعنی فوج کو ان کو ان کا علم ہوا ہے اور کئی باتیں ایسی ہیں کہ جن کی خطرناکی کے پیش نظر انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم شہباز شریف نے جن کے دل میں عمران خان کے لیے ضرورت سے زیادہ نرم گوشہ ہے انہوں نے جو ایک ٹی وی پروگرام کے دوران بات کی ہے اس بات کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ان کی اپنی زبانی نہیں ہے بلکہ زبان میری ہے ذکر ان کا اس طرح کی بات ہے تو اس انٹریویو میں انہوں نے کہا کہ نو مئی کو پاکستانی فوج کے اندر میوٹنی کی سازشتی کی تھی جس کے ثبوت اور شواہد مل چکے ہیں ظہر ہے وہ چیزیں اور ثبوت اور شواہد شہباز شریف صاحب کو نہیں ملے وہ ان کو ملے ہیں جن کو جن کو ان کی تلاش تھی اور جو اس کا متاثرہ فریق تھے اور اس صورتحال کے بعد عمران خان کے لیے معاملہ اب سنگین نہیں رہا بلکہ سنگین ترین ہو گیا اور ہم یہ آسانی سے ایک سرخی جمع سکتے ہیں کہ اب بات جو ہے وہ ڈیتھ ورنٹ پر جا کر رکے گی کیونکہ جو نئی تفصیلات ہیں وہ ہے فوج کے اندر صرف بغاوت نہیں بلکہ فوج کے دو دھڑوں میں جنگ کرانے کی سازشتی جس کی نتیجے میں ملک نے بھی دو ٹکڑے ہو جانا تھا اور اس پورے خطے میں لوگوں نے پھر خبریں لگانی تھی عالمی میڈیا نے کہ سابق پاکستان کے علاقوں میں خون ریزی جاری ہے ناظرین سوڈان میں ایک کام ہوا تھا وہاں دو فوجیں تھی وہاں دو فوجوں کی جنگ ہوئی یہ دنیا میں شاید کسی اور ملک میں دو فوجیں نہیں ہیں بھٹو صاحب نے ایک متوازی پولیس بنائی تھی اس کا نام پیپلز گارڈ تھا وہ فوج نہیں تھی وہ متوازی پولیس تھی تو اس کی وجہ سے بھٹو صاحب نے جو جمہوریت کے نظام کے اندر ایک فاشزم کی قلم لگائی تھی جو پیوند لگایا تھا اس کو تقویت ملی لیکن اس سوڈان میں جو ہوا ہے سوڈان میں ایک آرمی چیف اور ایک سابق صدر ان دونوں کی فوجیں تھی دو فوجیں تھی ایک وہ سرکاری فوج اور سابق صدر نے متوازی فوج قائم کر رکھی تھی بھٹو صاحب نہیں تھی پولیس قائم کی تھی جس کے پاس صرف بندوقیں تھی اور بکتر بند گاڑیاں تھی جو سیول علاقوں میں استعمال ہوتی ہیں لیکن اس نے جو فوج ملائی اس کے پاس ٹینک بھی تھے اس کے پاس ہوائی جہاز بھی تھے اس کے پاس وہ جو سارا آرٹلی ہوتی ہے یدید ترین دوب خانہ وہ بھی تھا میزائل بھی تھے ہر چیز تھی اور ان دو فوجوں کے درمیان جو جنگ چڑھی ہے وہ اب تیسری مہینے میں داخل ہو گئی ہے اور اس دوران پندرہ ہزار سوڈانی شہری حلاق اور بیسیوں ہزار زخمی ہو چکے ہیں آدھا ملک خندر بن چکا ہے اس فوجوں کی جنگ میں تو عمران خان کی پلان کے مطابق پاکستان میں بھی یہی کچھ ہونا تھا کہ فوج کے دو گروہ اگرچہ ہمارا خیال ہے کہ فوج پاکستان کی اس کا ڈسپلن اور یونیٹی کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ سادش کامیاب نہیں ہونی تھی لیکن اگر ہم جو عام جو پریکٹس ہے دنیا میں کہ جب ایک فوج کے اندر لڑائی چھڑی جاتی ہے فوج کے دو دھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جو لیبیا میں ہم نے مندر دیکھا وہ جہاں بھی ہو سکتا ہے لیبیا میں تو بہت چھوٹے پیمانے پر مندر تھا ایک کروڑ سے بھی کم آبادی اس ملکی اور اس کی فوج کی تعداد بھی لاکھ گیر لاکھ سے ملا کر ستر پیشتر ہزار اس طرف ہے اور ستر پیشتر ہزار اس طرف ہے لیکن پاکستان کی فوج تو سات آٹھ لاکھ کی فوج ہے اور ریزرو دستے اس کے علاوہ ہیں کچھ سیمی پیرہ امیلیٹی فورسز اس کے علاوہ ہیں چلی ہم آٹھ لاکھ لگا لیتے ہیں تو جب عمران خان کے یہ پلان تھا جو اب سامنی آیا ہے فوج کے مقدرداروں کے کہ معاملہ جو نو مئی کو نظر آ رہا تھا جو دس مئی کو نظر آ رہا تھا جو گیارہ مئی کو نظر آ رہا تھا معاملہ اس سے بہت زیادہ سنگین ہے مجھے اس وقت میں چھیر زیادہ آ رہا ہے لیکن اس کے الفاظ مجھے پوری طرح نہیں آ رہے کہ پورا دل جو ہے وہی رفو کا اس میں پتہ نہیں کتنا کام نکلا ہے ہم تو سمجھے تھے کہ ایک ہی زخم ہوگا تو وہی معاملہ ہوا ہے کہ فوج جو کچھ سمجھ رہی تھی کہ نو مئی کی سازش اتنی سنگین ہے اب بعد میں جو اس کے شواہد ملے اس سے پتا چلا کہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے اور پھر ناظرین یہ ایک پری پلانڈ سکیم تو تھی اور ہم لوگ اپنی کم فہمی سے زیادہ کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے رہے کہ عمران خان جو دھمکیاں دے رہا ہے شیخ عرشی جو دھمکیاں دے رہا ہے فواز چودری جو دھمکیاں دے رہا ہے لندن میں بیٹھا ہوا آدھر راجہ اور وہ ایک حرام زیادہ حیدر مہدی جو دھمکیاں دے رہا ہے تو یہ ایک گیدر بھبکیاں ہیں پاکستان میں خانہ جنگی اور انارکی کا ماحول بنانے کے لیے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ دھمکیاں نہیں تھیں یہ اطلاعات تھی دیکھئے لندن میں کادیانی ٹولے کو پورا پورا علم تھا اور وہ وہاں لندن میں جب جنگی مظاہرے ہوتے تھے نواز صحیح صاحب کی رہیش گاہ کے باہر تو ان میں جنگی گفتگو ہوتی تھی ان کی تقریری ہوتی تھی ان کو ریکال کیجئے ان میں یہ کہا جاتا تھا کہ چند دن کی بات ہے پاکستان خون میں نہلا دیا جائے گا اور وہ جو الگوہر کیا نام ہے اسے ایک لانتی کردار ہے جو خود کو نبی کہتا ہے نعوز بللہ وہ گوہر اس کا نام کمبخت کا گوہر نشاہی کے الگوہر نشاہی اس خبیص کا کیا نام ہے اس نے تو واضح الفاظ میں کہا تھا کہ مئی میں دیکھنا ہم آج جنرل آسم منیر کا کیا حشر کرتے ہیں ایسا حشر کریں گے کہ نسلیں یاد کریں گے یہ اس کے الفاظ تھے وہ یہ دعویٰ شراب پیکر کر رہا تھا ظاہر ہے کہ نہیں وہ پیش کی اطلاع دے رہا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں فوج کا تختہ اسکری قیادت کا تختہ علور دیا جائے گا اور اس کے بعد نتیجے میں سب کو ان کو پتا تھا عمران خان کو کس نتیجے میں فوج کے اندر دو دھڑے بن جائیں گے اور دو دھڑے جب ایک مرتبہ جنگ چھٹی ہے دو دھڑوں میں تو شروع میں بے شک وہ بہت محدود ہوتی ہے اکا دکا کاروانی ہوتی ہے لیکن بعد میں معاملہ پھیل جاتا ہے پاکستان میں میں پھر کہہ دوں کہ ایسا ہونے کا امکان کم تھا بہت کم تھا بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا بار فوج کے دو فیکشنز میں چھٹ جاتی اور اس کے نتیجے میں شہروں کے شہر الیویٹ میں آتا ہے فوج کے اندر بھی کیا ہوتا تو یہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا ہے اور اس سارے بیانات کو جو حیدر مہدی سے لے کر آدر راجہ تک اور موید پیرزادہ سے لے کر ہوا چودوی تک اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ولاگرز کے ملاگ آپ نکال کر دیکھیں تو ان میں بھی یہ اطلاعات آپ کو ملے گی کہ پاکستان میں خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے سری لنکا بن سکتا ہے انارکی پھیل سکتی ہے خون رزی ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں ملا کر تو اب جو معاملہ ہے وہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ اب عمران خان کو سزا دینا اور سزا سے مراج یہ نہیں ہے کہ پانچ کھوڑے اور تین مہینے قید نہیں سزا سے مراج سزا ہے تو سزا دینا اب ریاست کی مجبوری بن گئی ہے کیونکہ اب سزا اگر نہ دی تو ریاست کے وجود کی گارنٹی بھی ختم ہو جائے گی اب سزا دینے کا جو مرالہ ہے وہ ماضی کے مقابلے میں جو اب تک ہم لوگ سمجھتے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ صورتحال نے سنگین شکل اختیار کر لی ہے تو ناظرین پاکستان میں جو نظام عدل کی حالت ہے وہ جو بچی ہے رزوانہ جس پر تشدد کیا گیا ہے اس کی خالہ کیا آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی کہ اس میں اس نے بتایا کہ اس کے بازو توڑے گئے اس کی ٹانگیں توڑے گی اس کی آنکھوں میں پیج کش مار کر آنکھیں ضائع کی گئیں اور اس کے موہ کے اندر چمچ مار کر اس کے دان توڑے گئے اس کا تعلو خراب کیا گیا اس کے چہرے پر نکلے چیزوں سے ناخنوں سے نکلے چیزوں سے اس کے چہرے کو داگدار کیا گیا اس کا سینہ چھلنی ہے اس کا دل صحیح کام نہیں کر رہا اس کا میدہ صحیح کام نہیں کر رہا اس کی یاد داشت صحیح کام نہیں کر رہی اتنا زیادہ ظلم کہ وہ اگر آپ تین سارے تین منٹ فلم دیکھ لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو نظامی عدل کی حالت یہ ہے کہ وہ رزوانہ وہ جو ہے سومیہ وہ دجال خاتون شیطان کی بچی اور اس کا شیطان صرفت خامد آسم حفیظ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ان مظلوموں کو کہ ہم ہمارے پاس بہت پیسہ ہے ہم جج ہیں ہم تمہارا جینا حرام کرنے کہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ سومیہ نامی خبیص عورت کو بھی گرتار کیا جائے اور اس کے ظالم اور قصاب قسم کا جو اس کا خامد ہے آسم حفیظ اس کو بھی گرتار کیا جائے کیونکہ یہ جھوٹ بکتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کیسے پتا نہیں تھا ایک بچی پر سات مہینے سے ہر روز ڈنڈوں اور آہنی راڈوں سے وار ہو رہے تھے اور کہتا ہے مجھے پتا نہیں اور کیا اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ بچی اس کو گھر میں رکھنا چائلڈ لیبر کے زمن میں آتا ہے اور پھر آپ نے یہ ایک کردار لاہور ہائی کورڈ کا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس باب میں جس کا نام حروک حیدر ہے یہ کہ حیدر حروک کیا نام ہے جو جج ہے ہائی کورڈ کا جس نے اس ظالم عورت کو پہلی ہی سماعت میں پہلے ہی منٹ میں زمانت دے دی اس جج کو آپ کیا نام دیں گے اس کو کس نام سے یاد کریں گے کن الفاظ سے یاد کریں گے کیا یہ مجرم نہیں ہیں یہ لوگ ہیں جو مجرموں کو سزا دینے کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ان کا امام تھا وہ خوصہ اس لانٹی جج کا نام بھی مجھے پورا یاد نہیں آتا آصف خوصہ کیا نام تھا وہ قتل کے مجرموں کو پیسے دے کر رہا کر دیتا تھا بری کر دیتا تھا جس نے دس قتل کیا وہ بری جس نے ایک قتل کیا وہ بری اور بے گناہوں کو وہ پھانسی پر چڑھا دیتا تھا اتنا بڑا وہ جلات صفت جج تھا تو اسی طرح کے جج بھرے ہوئے ہیں اور کل میں طہارہ شرفی صاحب کی وہ پریس کا فرض دیکھ رہا تھا جس میں وہ اندے گونگے بہرے سیجے سے فریاد کر رہا تھا کر رہے تھے کہ اس بچی پر از خود نوٹس کیوں نہیں لیتے ہر بات پر تم از خود نوٹس لیتے ہو لیکن اس بچی پر ہونے والے ظلم پر تم کیوں خاموش ہو وہ اس لیے خاموش ہے کہ وہ اندہ ہے وہ بہرہ ہے وہ گنگا ہے اس کا ضمیر مردہ نہیں ہے اس کا ضمیر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں پیدا ہی نہیں کیا وہ خدا خوفی سے بے نیاز نہیں ہے خدا خوفی کا اس کے اندر مادہ ہی نہیں ہے وہ خود کو خدا سمجھتا ہے وہ کیسے نوٹس لے گا اس وقت معاشرے میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور تبدیلی تب آتی ہے جب سب لوگ اتجاز کریں اور یہ رزوانہ کو پہلی بچے نہیں ہیں پاکستان کی الیٹ کلاس اب تک پچھلے سے چھ سات برسوں میں سینکڑوں بچے قتل کر چکی ہے اور ہزاروں بچے اس طرح زخمی کر چکی ہے اور وہ بارہ ہزار پتنخواہ مہینے پر لیتے ہیں چائیڈ لیبر یہ الیٹ کلاس کے لوگ ان میں جج بھی شامل ہیں ان میں ارکان اسمبلی بھی شامل ہیں ان میں سنتکار بھی شامل ہیں ان میں کاروباری لوگ بھی شامل ہیں ان میں ریٹائر افسر بھی شامل ہیں حاضر سروس افسر بھی شامل ہیں اور جو سب بارہ ہزار مہینے آٹھ ہزار مہینے پر ان بچوں کو بارہ ہزار نہیں آٹھ ہزار مہینے پر ان بچوں کو رکھتے ہیں اور ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں انہیں قتل کر دیتے ہیں انہیں آگ سے داگتے ہیں انہیں بجلی کا کرنٹ لگاتے ہیں تو یہ اگر آپ کے نئے یہ اس کی خالہ کے ویڈیو نہیں دیکھتی تو یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے میں ایسے اس کے اندر شامل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کو ہمت والا آدمی دیکھ سکتا ہے جس کے اندر ہمت ہے وہ سوشل میڈیا پر اسے سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کیا ظلم ڈھایا گیا اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ظالموں کی پشت بنائی کیلئے لاہور ہائی کورٹ بھی میدان میں آگئی اور وہ اندہ گھونگا بہرہ بے ضمیر چیف بھی عملان ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے تو ناظرین آنے والا دن پاکستان کے لیے بڑے ہی تہل کا خیزہ ہیں ایک طرف تو ابو عمران خان کو سزا دینا ریاست کی مجبوری بن گیا ہے اور دوسری طرف فیض کو گرفتار نہ کرنا یہ بھی ریاست کے وجود پر ایک خطرناک سوال یہ نشان ہے جس کی وجہ سے ریاست کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے اگر اس کو اور عمران خان کو اور عارف علوی کو گرفتار نہیں کیا جاتا یہ کیسے گرفتار کرنا ہے یہ ریاست جانے اور اس کا کام جانے کیونکہ ذمہ داری ریاست کی ہے ہم عام عوام ان کو گرفتار نہیں کر سکتے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو کچھ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے شہباز شریف صاحب سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے مجرموں کے لیے اپنے دل میں یہ نرم گوشن نگال پھینکو خدا کے ہاتھ تمہیں بھی ایک دن جواب دینا ہے خدا کے خوف سے اتنا بھی بے نیاز نہیں ہونا چاہیے جتنا شہباز شریف صاحب ابوری عرصے کے لیے ڈیر سال کے لیے وزیر عزب من کر ہو گئے ہیں تو ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ گلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ